گجرات میں راجے سبا کی تین سیٹوں کیلئے ووٹنگ ہو چکی ہے ووٹوں کی گنتی کا کام بھی شروع ہونے والا ہے اب انتظار ہے نتیجوں کا گجرات میں راجے سبا کی دو سیٹوں پر بی جے پی عدیق چمیش شاہ اور کندری کپڑا منتری سمتی ایرانی کا چنا جانا پہلے سے تیمانا جا رہا ہے تیسری سیر کانگریس سردک سونیا گاندی کے راجنیتی اکسرکٹیو احمد پڑیل کی ہے جن کے خلاف بی جے پی نے کانگریس کے باغی ودایق بلون سنگھ راجپود کو اتار کر پیچ فسا دیا ہے گجرات میں ویدھان سبا سردکیو کی کل سنکھا 182 ہے لیکن کانگریس کے چھ ودایق ستیفہ دے چکے ہیں اس لیے راجے سبا میں 176 ودایق کی ووٹر ہے راجے سبا کے چناوی گڑیت کے حساب سے بی جے پی دو سیٹوں پر آسانی سے جیت جائے گی سنکت احمد پڑیل کے سامنے ہیں کانگریس کے صرف 51 ودایق بچے ہیں ان میں سے بھی 8 ودایقوں نے کروس ووٹنگ کی ہے یہ بات خود گجرات کانگریس کے پراباری اشوگ گہلوت نے مان لیا ہے حالانکہ کانگریس کا دعویٰ ہے کہ احمد پڑیل کو چناو جیتنے کے لیے جروری پیتاریس ووٹر آسانی سے مل سکتے ہیں کانگریس کے گنیت کے حساب سے احمد پڑیل کو کانگریس کے 33 نسی پی کے ایک اور جیڈیو کے ایک ودایق نے ووٹ دیا ہے کانگریس کو امید ہے کہ گجرات پیپلز پارٹی کے ایک ودایق نے بھی حمد پڑیل کو ووٹ دیا ہے اس سے پہلے کانگریس نے اپنے جن چمالیس ودایقوں کو اپنے پالے میں رکھنے کے لیے بیم لوگو کے ریسورٹ میں بھی جا تھا ان میں سے ایک سانسد سانند کے ودایق سانند کے ودایق کارن سنگھ پڑیل نے بیڈے پی کا ووٹ دے کر کانگریس کے بیمے میں ہلچر مچا دی کانگریس کے باگیس شنکر سنگھ باگیلہ نے دعویٰ کیا ہے کہ کانگریس کے چار چار میں سے 45 دھائپوں کے کراس ووٹنگ کرنے کی سمبھاؤنا ہے اپنا ووٹ صرف پارٹی کے اوٹھورائز ایجن کے علاوہ کسی کو بھی دکھاتا ہے تو وہ ووٹ ریجیٹ ہوتا ہے اب یہاں پہ حالت یہ ہوئی کہ کانگریس کے دو ودایق مجھے ووٹ دکھانے کے لیے آئے پر بی جے پی کو ووٹ کیا تھا تو انہوں نے گھما کہ جہاں امید شاہ جی بیٹھے تھے ادھر بیلٹ دکھایا اس کی ساری ویڈیو گرافی ہوئی ہے اب یہ ووٹ ریجیٹ ہوتے ہیں ہریانہ میں ہوئے بہت ساری جگہ پہ ہوا ہے بہت سیمپل ہے ہم نے ویڈیو کی کوپی مانگی ہے افیشل ہمارا دکار ہے ہم نے کہا ہے بھئی یہ ہمارا اوبجیکشن ہے یہ ووٹ رد ہوتے ہیں کلیر کنڈکٹ آف ایلیکشن رولز کا پراؤدان ہے کانگریس کی وار سے ہوا کانگریس کے ودایق موٹ جن سفیشٹ یعنی کی پندرہ ودایق زیادہ تھے ریکوارمنٹ سے بھی لیکن ودایق کانگریس کے دکھی تھے دکھی تھے وہ راج سبہ کے چناؤ کے حساب سے دکھی نہیں تھے ایک سال سے دکھی تھے بار بار ہائی کمانڈ کا جھان آکرشت کیا کہ ودایق دکھی ہے چنتہ کریے چنتہ کریے نہیں ہوئے اس بیچ ایک نیا پیچ فز گیا ہے یہ پیچ دو کانگریس کے ودایقوں کے لیے کر ہے ان دونوں نے اپنا ہوت دکھا کر دیا تھا یہ دونوں ودایق کانگریس کے تھے اور کانگریس کے ان ودایقوں نے بقاعدہ امید شاہ کو یہ بہت دکھایا تھا اسی پر بہت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہے پریم شکلہ جی بی جے پی کے نیشنل سپوکس پرسن ندیم جاوید صاحب کانگریس کے نیشنل سپوکس پرسن پردیپ سنگی اور اینکے سنگی ہمارے ساتھ ہیں ہی سب سے پہلے پریم شکلہ جی میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو حالات ہیں اس میں معاف کیجئے گا اب ارون بھی میرے ساتھ جڑ گا ہے ایک سیکنڈ اپ ڈیٹ لینے کے لیے میں ارون کے پاس چلتا ہوں پریم جی پھر میں آپ کے پاس آوں گا مجھے ندیم جاوید کے جڑنے کا انتظار ہے ارون سب سے بڑی بات یہاں پر یہ ہے کہ ابھی کی کیا ستتی ہے یہ دو ودھائک اگر کراس ووٹ کیے ہیں تو اگر دکھا کر انہوں نے کیا ہے کانگریس کے ودھائکوں نے امیج شاہ کو تو کیا ان کے ووٹ نل این وائڈ ہونے چاہیے جیسا کی شکتی سنگوہل اور ارجن موروڑیہ نے کہا ہے دیکھے دیپک جی یہ سوال تو پیچیدہ ہے اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے چناؤ آیوک پخت چناؤ آیوک کانگریس کے دلیل کو سوئی کار کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ ہے لیکن فلال معاملہ قسم قسم بھرا ہے یہاں پر ابھی ابھی امیت ساہ پہنچے ہیں چونکہ وہ امیدوار ہے ان کا پہنچنا یہاں لازمی ہے اور تھوڑی گہما گہمی یہاں شروع ہوئی ہے کاؤنٹنگ بتایا جا رہا ہے میں چکی باہر ہوں تو یہ بتایا جا رہا ہے کاؤنٹنگ شروع ہو چکی ہے ایک بوٹ جو بھی ہوگا جو بھی ہارجیت ہوگی وہ ایک بوٹ کے اوپر ڈیپینڈ ہوگی اور قسم قسم جاری ہے دونوں طرف سے دعوی کیے جا رہا ہے لیکن اپرتیاسیت ہوگا جو بھی چناؤ پر انعام ہوگا اپرتیاسیت ہوگا نہ تو بھارتی جنتا پارٹی اور نہ کانگریس کلیر استطیمہ نہیں ہے کہنے کے لئے کہ ان کا کانگریس بھارتی انتا پارٹی کا تیسرا امیدوار یا کانگریس کے احمد پٹل جیتیں گے لیکن دعوے دونوں طرف سے کیے جا رہے ہیں کچھ دیر کا انتجار کرنے پڑے گا تب ہی چتر اسپسٹ ہوگا تب ہی چتر اسپسٹ ہوگا لیکن ارون ابھی تک کانگریس نے کیا دعویٰ کیا ہے بی جے پی نے کیا دعویٰ کیا ہے تیر تالیس ویدھائک ہیں پیٹالیس ویدھائک نہیں دیکھیں دیپک جیز اسپرکار سے چھوٹو بساوہ جی ڈی یو کے ہیں اور این سی پی کے جو بیدھائک ہیں جائنٹ بوشکی ان دونوں نے دونوں پارٹیوں کو آسمنجس میں رکھا ہوا تھا ابھی تک صبح جب ان کا بیان آیا تھا چھوٹو بساوہ کا تب انہوں نے کہا تھا کہ دیشت میں بوٹ دیا ہے بھارتی انتا پارٹی کے نیتاؤں کے ساتھ دیکھے گئے تھے اور اس کے بعد خود انہوں نے انڈیا نوز پر یہ چیز کہی ہے کہ انہوں نے اپنا بوٹ احمد پٹیل کو دیا ہے جائنٹ بوشکی نے بھی یہ کہا ہے کہ انہوں نے اپنا بوٹ بھی کانگریس کو دیا ہے تو اس حساب سے کانگریس کا جو گنیت ہے وہ پیتالیس تک پہنچ رہا ہے اور اس حساب سے کانگریس اپنے جیت کا دعویٰ کر رہی ان میں سے بھی تین چار بیدھائک کروس بوٹنگ کر سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا ان میں سے ایک بیدھائک نے کروس بوٹنگ کی تھی ایک اور بیدھائک تھے جنہوں نے پروکسی مانگاتا ان کا کوئی ہاتھ کہاں پر آتا اور اس کو لے کر بھی اسمنج تھا لیکن بعد میں ان کا بوٹ سویکار کر لیا گیا انہوں نے مددان کیا ہے چونکہ تکنے کی پہلو ابھی بھی اس معاملے میں کئی ہو سکتے ہیں کسی کا بوٹ ریجیکٹ ہو جانا یا اور کوئی بھی کارنسد اگر ایک بوٹ بھی ریجیکٹ ہوتا ہے تو کسی بھی پارٹی کے لیے یہ کہنا کس کو نقصان ہوگا یہ کہنا ابھی جلدواجی ہوگی جس پرکار سے دو اور بیدھائکوں کا کانگریس نے آپتی جتائی ہے تو کچھ تکنی کی پہلو بھی ہیں اس میں دیپک جی تکنی کی پہلو بھی ہیں یعنی سسپنس برقرار ہے کہ کون جیتے کا بی جے پی کے امید شاہ یا پھر کانگریس میں سونیا گاندی کے سچی احمد پٹیر یہ للائی اب پرتشتہ کے للائی بن گئی ہے دونوں پارٹیوں کے بیچ پریم شکلا جی آپ پر بڑا عروپ لگایا ہے کانگریس نے کہ دول فوڑ کی راجنیتی کری ہے آپ نے بھارتی جنتہ پارٹی کے ودھائکوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہوں نے کانگریس کے ودھائکوں کے ساتھ کانگریس اس طرح کے عروپ لگانے کے پہلے اس کو اپنے گیرے باں میں جھاکنے کی آوشکتہ ہے کہ شنکر سنگ آگھیلا ایک سال سے آپ کے شکایتیں کر رہے تھے اور آپ ساتھ ودھائک جو آپ کے پاس ہوا کرتے تھے پندرہ ودھائک آپ کے گھٹ گئے بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس کانگریس کے ودھائک آئیں گے تو بھارتی جنتہ پارٹی نے کانگریس کے ودھائکوں کو بھگا دینا چاہی گیا پیکشا ہے کیا بھارتی جنتہ پارٹی ان کے ودھائکوں کو توڑنے کے لیے ویشے کوئی ابھیار بھارتی جنتہ پارٹی نہیں چلایا لیکن وہ اپنے ودھائکوں کو سمحل لے اور چناؤ کا ورش ہے آپ جانتے ہیں چناؤ کے ورش میں ہر کوئی ودھائک جو ہے اپنے رازیتی بھوشے کو لے کر آشنگ کی تغر ہوتا ہے تو جہاں پر وہ سورکشت سرم کو محسوس کرے گا جہاں سو اس کو ویجے کی سمحانہ دکھائی دیں گی جس پارٹی وہ اس کو تم دکھائی دے گا اس پارٹی کی طرح سوہبانک طور پر آکرشت ہوتا ہے لیکن کانگریس کا اپنا پرکو پربندن جو ہے اس پر بات کرنے کی بجائے وہ بھارتی جنتہ پارٹی پر آروقوں کی رازنیت کر رہی ہے کچھ بھی ہو گیا تو بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا کچھ بھی ہو گیا تو بھارتی جنتہ پارٹی کا شڑی انتر ہے کانگریس کو اپنے گیرے باہ میں جھاک کر اپنی غلطیوں کو جیسا جہرام رویس جی نے کہا ہے کہ اسٹیتوں کا خطرہ ہے اب سلطنت آپ کی سماعت ہے تو سلطان والی مطرہ سے مت تو ہنے کیا بشکتہ ہے لیکن آتما اولوکن کرنے کی بجائے دوسروں پر دوست مڑھنے سے کانگریس کو لگتا ہے کہ سمسیہ کا سمادھان ہو جائے گا کسی سمادھان بے ملجی ہوئی ہے ٹھیک ہے لیکن ندیم جاوے جی بڑا سوال آپ کے سامنے شنکر سنگھ واغیلا لگ بگ ایک دیر سال سے کمپلین کر رہے تھے آپ نے شنکر سنگھ واغیلا کی کمپلین کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا ان کو لے کر آپ نے کئی طرح کی راجنیتی کی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو ایک بار نیچہ بھی دکھایا تھا تب شنکر سنگھ واغیلا کو وہ سوٹ کرتا تھا لیکن ایسا کیا ہوا کہ شنکر سنگھ واغیلا ایکا ایک آپ کے باغی ہو گئے دیکھیں شنکر سنگھ واغیلا جی سترہ ورشوں تک کانگریس پارٹی میں رہے اور کانگریس پارٹی میں جو بڑی ذمہ داریاں ہو سکتی تھی اس کا بھی انہوں نے نروہان کرنے کا کام کیا وہ کیندر کی سرکار میں منتری رہے اور جب وہ چناؤ بھی ہار گئے اس کے بعد ہی کانگریس پارٹی نے ان کو ذمہ داری دینے کا کام کیا لیکن میں سمجھتا ہوں کسی بھی راجنیتک دل میں ویقتی سے بڑا سنگٹن ہوتا ہے ویقتی سے بڑی پارٹی ہوتی ہے اس کی جو ذاتی اس کی اچھائیں ہیں یا جو اس کا بڑی کے پتیاشی ہو اس لئے پارٹی نے ان سے کہا کہ آپ اپنی سوائیں دیجئے چناؤ کے بعد پارٹی ترے کرے گی کہ کیا کرنا ہے لیکن نگی مہتوہ کانچھاؤں کے چلتے وہ ٹوٹ کر چلے گئے لیکن آج بھی انہوں نے احمد پٹیل جی کو ووٹ نہیں دیا مگر انہوں نے کہا کہ احمد پٹیل جی کو ووٹ نہ دے پانے کا مجھے افسوس ہے دوسری بات میں کہوں ندیم جی میں آؤں گا آپ کو بات پوری کرنے کا موقع دوں گا افسوس میں ایک بریک لینا چاہتا ہوں کیونکہ ایڈوٹائزمنٹس کو جو ہے لینا بھی ہماری ایک مجبوری ہے یہ اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر ہماری روڈی روڈی کا سوال ہے تو ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ندیم جاویج جی کے پاس پھر چلیں گے ہمارے دو مہتوپورن جو پینلسٹ ہیں پردیب سنگی ان کے سنگی ان سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ان دو ووٹوں کا کیا ہوگا کیا وہ میلین وائیڈ ہوں گے یعنی ووٹ رد کیے جائیں گے اسی پر سب کچھ نربار ہے بریک تو سوال یہ سب سے بڑا کی دی جے پی کی جیت ہوگی یا فرد کانگریس کی گزرات کے راجے سبہ چناؤں میں کیونکہ ایک سیت پر احمد پٹیل ہے ان کی سیت مشکل میں دکھائی پڑ رہی تھی ابھی تک لیکن کانگریس کا دعویٰ ہے کہ ان کو پیتالیس ووٹ مل چکے ہیں اگر انہیں پیتالیس ووٹ ملے ہیں تو تو ٹھیک ہے لیکن اگر ان کو چمالیس ووٹ بھی ملتے ہیں تو پھر ان کی جیت مشکل ہو جائے گی کیسے وہ سمجھائیں گے پردیب سنگی پردیب سنگی اگر پیتالیس سے ایک بھی کم ملا تو یہ جیت مشکل کیوں ہو جائے گی جیتنے کے لئے فرس پریفرنس کے ووٹ سے جیتنے کے لئے احمد پٹیل کو پیتالیس ووٹ چاہیے یا کسی بھی امیدوار کو تینوں میں سے کسی بھی امیدوار کو فرس پریفرنس کے ووٹ سے جیتنے کے لئے پیتالیس ووٹ چاہیے پیتالیس ووٹ سے جیسے ہی ایک ووٹ نیچے آتے ہیں تو سیکنڈ پریفرنس کے ووٹ کی کاؤنٹنگ ہوگی اور چوکی بی جے پی کے دو اور امیدوار ہیں جنہوں نے دیا ہوگا اپنا سیکنڈ پریفرنس کا ووٹ راج پود کو ویلون سنگھ راج پود کو تو اس لئے اور کانگرس کے پاس کوئی اور کینڈیڈیٹ نہیں ہے ان کے اپنے جو ویدھائک ہیں وہ سیکنڈ پریفرنس کا ووٹ نہیں دے سکتے احمد پٹیل کو ایسی استھتی میں سیکنڈ پریفرنس کے ووٹ سے بی جے پی کا کینڈیڈیٹ اس کے دو ووٹ انویلیڈ ہو جائیں تین ہو جائیں چار ہو جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک کی احمد پٹیل پیتالیس سے کم ووٹ نہیں پاتے اگر پیتالیس سے ایک بھی ووٹ ان کا کم ہوتا ہے تو ایسی استھتی میں ان کی ہار تیہ ہے پیتالیس سے ایک بھی کم ابھی ایکزیکٹ پیتالیس کا دعویٰ کیا ہے شوگیلوٹ نے بھی کہا ہے پیتالیس کا دعویٰ کیا ہے حالانکہ کانگریس کو اس بات کو لے کر سنشہ ہے کہ ان کی دو ودایہ کدھر رہ گئے ہیں ان کا کہنا ہے انہوں نے ووٹ دکھا دیئے ہیں حالانکہ یہ صاف نہیں ہوا ہے کہ وہ دونوں پیتالیس میں سے ایک ہے یا وہ دونوں ایکسرا دو ہیں یہ صاف نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیے کونسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے اس معاملے میں سنشہ جہاں کیا گیا تھا دیکھیں بہت سیدھی سی بات ہے کہ 45 ہے یہ فیگر آپ کی جو پردیب جی کہہ رہے تھے کہ 45 آپ کو ٹیچ کرنا ہے کس طرح کرنا ہے اگر کسی کے 45 آ جاتے ہیں تو وہ جید گیا اگر 44 ہیں تو سیکنڈ پریفرنشل ووٹ کی طرف جائیں گے آپ کیونکہ سنگل ٹرانسفرے بل پرپورسنل ریپرزنٹیشن ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیکنڈ پریفرنس کے جو ووٹ ہے چونکہ کانگریس کا کوئی نئی ہے جس کو کی وہ پریفر کریں تو نیچوللی بی جے پی کے پاس یہ آپشن ہے اس کا ووٹ جب شیفٹ ہوگا تو وہ بی جے پی کینڈیڈیڈیٹ کو مل جائے گے تو اس پہ ووٹ سے سپسٹ ہے کی ایڈوانٹیج ہے لیکن اس میں ہم شنکر سنگھ واغیلا کا جو ایک کمنٹ ہے میں لگاتار اس پہ نظر رکھ رہا ہوں انہوں نے کہا ہے کہ چار کم سے کم ووٹ ہیں جو کہ شیفٹ ہوں گے اور جو ماحول ہے ابھی حال میں چھے آدمی پارٹی چھوڑے ہیں اور بی جے پی کی طرف گئے ہیں اس ماحول میں اگر یہ چار بھی شیفٹ ہوتے ہیں سنگھر سنگھ واغیلا اس معاملے میں کافی ایکسپرٹ مانے جاتے ہیں اور اگر یہ ان کے واغیلا کی بات کو وزن دے تو یہ بات ظاہر ہے کہ چار وہ شیفٹ ہونے کی بات ہو سکتی ہے لیکن کانگریس کا ابھی جو دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ وہ پہتالیس ٹچ کر رہے ہیں اور پہتالیس ٹچ کر رہے ہیں تو ان کو یہ ماننا ہے کہ جو باقی پارٹیز ہیں جیسے دیکھیں آپ دو بارے سٹیٹمنٹ آئے جی ڈی یو کے لیڈر کا اگر آپ دیکھیں تو اس میں انہوں نے سبیرے کچھ اور کہا تھا شام کو کچھ اور کہا شام کو باگ میں آتے آتے انہوں نے کہا اور مجھے یاد ہے کہ سبیرے انہوں نے یہ سینٹنس کہا تھا کہ نہیں ہماری پارٹی جو کہے گے ہم اس کو وٹ دیں گے مطلب بی جے بی کو دیں گے تو وہ چینجز ہو رہے ہیں شاید وہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ کوئی بھی یہ نہیں بتانا چاہتا ہے کہ ہم نے کس کو وٹ دیا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ کریڈٹ دونے طرف سے ہمیں بلتی رہے اس کی ویسے یہ پورا کنفیوزن ہے اور تب تک رہے گا جب تک یہ ریزلٹ آپ ڈیکلیئر نہیں کہ مجھے ایک دی شنکہ ہے کہ الیکشن کمیشن پر چونکہ یہ باملہ گیا ہے کہ دو لوگوں نے دکھا دیا ہے اپنا وٹ کسی اور کو دکھایا ہے تو اس کو لے کے اگر کانگریس گئی ہے تو ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن اس کا سنگیان لے گی اور تب یہ ڈیسیزن ہو سکتا ہے کہ دیسیزن لینے میں الیکشن کمیشن فل کمیشن بیٹے گا تو تب وہ کو یہ جنجمنٹ پر آئے گا مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا دیر لگ سکتا ہے تھوڑا دیر لگ سکتا ہے لیکن سیدھے چلتے ہیں ایرون شرما کے پاس ایرون ابھی ابھی خبر آ رہی ہے کہ کاؤنٹنگ کے اندر دیری ہو رہی ہے اور دو وڈائکوں کی کراس ووٹنگ کے قرارے کراس ووٹنگ ہم نہیں کہیں گے انہوں نے دکھا کے ووٹ دے دیئے تھے ایک تو یہ بات اور دوسری یہ بات کہ جو دھارسی کانپورا کے ودایک ہیں ان کا ہاتھ کاپ رہا تھا کاپ رہا تھا ایسے میں کوئی لوگ ان پر اوبجیکشن ہو رہا سکتا ہے حالانکہ انہوں نے ووٹ کانگریس کو دیا ہے پھر بھی اگر کانگریس پیٹالیس کے اکلیم کر رہے ہیں کہ پیٹالیس سے ہم جیت رہے تو یہ دو ودایک جو ہیں بی جی پی کے جنہوں نے دکھا کانگریس کے جنہوں نے دکھا کر ووٹ دیا ہے دو کانگریس کے بیدھائیک جنہوں نے دکھا کر ووٹ دیا ہے کیا وہ ان پیٹالیس میں سے ہیں یا وہ ایکسٹرا ہیں نہیں دیپک جی وہ ان پیٹالیس میں نہیں ہے جن کو کانگریس اپنا مان رہی ہے یہ ان بیدھائیکوں میں سے ہیں جو سنکر سنگھ باگیلا کے ساتھ تھے یہ آٹھ بیدھائیکوں میں سے ہیں جو کانگریس اپنا نہیں مان رہی تھی بھارتی جنتہ پارٹی جن کو اپنا مان رہی تھی ایک ہے بھولا بھائی گوہل اور دوسرے ہیں راگف جی پٹیل جنہوں نے اپنا بوٹ دونوں پولنگ ایجنٹ کو دکھایا بھارتی جنتہ پارٹی کے پولنگ ایجنٹ کو بھی دکھایا اور کانگریس کے پولنگ ایجنٹ کو بھی دکھایا اس کو لے کر ابھی پیچ پسا ہوا ہے کانگریس نے اسی پر آپتی جتائی ہے جہاں تک آپ دھار سنگ کی بات کر رہے ہیں دھار سنگ کے ہاتھ کاپ رہے تھے اور اس کو لے کر انہوں نے پروکسی مانگا تھا لیکن بیجے بی نے اس پر آپتی جتائی تھی لیکن بعد میں چنان جو ادھکاری ہیں انہوں نے اس کو سویکار کے لیے دھار سنگ نے اپنا بوٹ دیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنا بوٹ کانگریس کو دیا ہے لیکن ابھی ابھی جو کانگریس نے جس پر آپتی جتائی ہے ان دو بوٹوں پر یہ دو بوٹ بھارتی جنتہ پارٹی اپنے مان کے چن رہی تھی اگر یہ دو بوٹ جس پر کانگریس کی آپتی ہے اور ان کی آپتی کو سویکار کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے جھٹکا ہوگا لیکن جو 45 کانگریس اپنا سیکیور مان کے چل رہی تھی انہوں نے 43 بوٹ کانگریس کو ملے ہیں اور دو بوٹ جو ایک نسی پی اور ایک جیڈی یو وہ تو سرے پرماتمہ ہی بتا سکتا ہے کیونکہ ان کے آلگ آلگ بیان رہے ہیں لیکن انہوں نے سویکار کیا ہے کہ انہوں نے بوٹ کانگریس کو دیئے ہیں چلی انہوں نے سویکار کیا ہے لیکن آپ دونوں کہہ رہے ہیں کہ صبح کچھ اور بات کہہ رہے تھے شام کو کچھ اور بات کی تو سنشہ برکارہ رہے ہیں ایک چیز بہت باریک چیز ہے کہ جن دونوں نے دونوں پولنگ ایجنٹ کو ووٹ دکھائے ہیں اس کا سیدھا مطلب ہے کہ دونوں پولنگ ایجنٹ سے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارا جو بھی ہوگا ہوگا ہم یہ دونوں کو دکھا دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کانگریس اس پہ اپوس کیوں کر رہی ہے کیونکہ کانگریس کا یہ ماننا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کس کو ووٹ دے رہا ہے تو وہ سمجھ گئے کیونکہ بیجے پی کو بھی اس نے دکھایا بیجے پی کے بھی آبزرور کو دکھایا پولنگ ایجنٹ کو دکھایا اس کا مطلب ہے کہ وہ دونوں ووٹ بیجے پی کو گئے ہیں جس کے وجہ سے یہ اتراز کانگریس میں ہوتا ہے یہ تو موروڑیا نے خود کہا کہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بیجے پی کو ووٹ دیا ہے اس کے بعد انہوں نے بیجے پی کا جواب دورور تھا یا پولنگ ایجنٹ تھا اس کو دکھایا ہے لیکن ہم یہ دوسری بات کہہ رہے ہیں یہ ووٹ تو بلون سنگھ راجپود کو ملنے والے تھے تو ان کے ووٹ اگر دو کم ہو جائیں یا تین کم ہو جائیں اس سے نتیجے پر ایسا نہیں پڑتا کیونکہ وہ اگر جیتیں گے تو سیکنڈ پریفرنس کے ووٹ سے ہی جیتیں گے پرسٹ پریفرنس کے ووٹ میں تو کہیں احمد پٹیل کے مقابلے میں نہیں ہے تو سوال یہ ہے کہ احمد پٹیل کو پیٹالیس مل رہے ہیں کی نہیں یہ بھی تائے ہے کہ پیٹالیس سے ایک کم ووٹ ملا تو احمد پٹیل ہار جائے گا یہ دو ووٹ انویلیڈ ہو جائیں گے تب بھی تب بھی تب کیا کیلکولیشن بنے گا دیکھیں بی جے پی کے پاس جو تھرڈ کینڈیڈیٹ ہے اس کے لیے چھتیس سیتیس ووٹ ہے اور احمد پٹیل کی بات ہو رہی یا تو تینتالیس ہے یا پینتالیس ہے تو اگر سینتیس سے اس کے پینتیس ہو جاتے ہیں تو زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے وہ جیتے گا تب ہی جب سیکنڈ پریفرنس کے ووٹ کی کاؤنٹنگ ہوگی اگر اس کی نوبت آئے گی تو تیسرا امیدوار جیتے گا اگر اس کی نوبت نہیں آئی تو نہیں جیتے گا اور اس کی نوبت تب ہی آئے گی جب ووٹ پیتالیس سے کم ہو ووٹ پیتالیس سے کم ہو تب ہی کاؤنٹ کیا جاتا ہے سیکنڈ پراؤنٹ ریٹ کم کیا جاتا ہے جب آپ جو ایکزک نمبر ہیں اس سے ووٹ کم ہو جائیں تو ابھی جو جیت کا گلت ہے اس میں پیتالیس ودایک چاہیے چاہیے اور اگر ایک ودایک بھی کم ہوتا ہے تو احمد پٹیل جی کے لیے مشکلیں بڑھ جائیں گی ابھی دیکھتے ہیں کیونکہ معاملہ فسا ہوا ہے معاملے میں کیا ہوگا کس طرح کی پریستیاں بنیں گی اس پر الیکشن کمیشن جلدی ہی فیصلہ دے گا ندین جعوید کے پاس چلتے ہیں ندین جی آپ پر سیدھا عروپ انہوں نے لگایا ہے جو بات کہہ رہا ہوں میں آپ اس کا جواب دیجئے گا شنکر سنگھ واغلہ پریز ریپیٹ مد کریے گا شنکر سنگھ واغلہ کی اتنی ساری کمپلین تھی کہ وہ پارٹی چھوڑ کر چلے گئے مین مینجمنٹ آپ کا خراب ہے یہ عروپ لگا رہے ہیں پریم شکلہ اور اس کا عروپ آپ بی جے پی پر جن رہے ہیں دیپک بھائی دیکھئے ایسا ہے کہ صرف گجرات کی ہی بات نہیں ہے اترا کھنڈ میں بھارتی جنتہ پارٹی کے شیش نیتویت نے ہمارے راجے کے نیتاؤں کو توڑنے کا پیاس کیا اور جن کے اوپر وہ عروپ لگاتے تھے وہ سارے لوگ آج راج کے منتری بنے ہوئے وہ چاہے منیپور ہو چاہے بیہار ہو اور چاہے گوہ ہو تمام راجیوں میں میں سمجھتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کا جو نیا نیتریت اوپر پہ آیا ہے ندیم صاحب بہت سمپل سا سوال ہے کہ اگر کوئی پارٹی ٹوٹ رہی ہے تو آروم دوسرے پہ لگائیں گے آپ اپنے پارٹی کو دیکھیں گے آپ کا نیتری تو کیسا ہے جو کہ پارٹی اور پرچولی کے بیچ میں اپنا گھر سمانے گناب تو ایسے میں یہ جو آپ آروپ لگا رہے ہیں بڑا ہلکا لگ رہا ہے میں ویسے سپوکس پرسن کے بہت قدر کرتا ہوں کہ میں خود بھی ایک سمسطہ کا سپوکس پرسن ہوں ایڈیٹروں کی سمسطہ کا لیکن آپ جب لوجک دیتے ہیں تو ذرا سوچئے آپ کے گھر کو کوئی دوسرا چورا لے جا رہا ہے تو یہ زیمہ داری تو آپ کی ہے کہ آپ اس کو گوھر سے رکھیں اپنے سامان کو سرکشت رکھیں آپ دکت یہ ہے کہ آپ کا لیڈرشپ ہر بار یہی آروپ لگا جب اصم میں جب بی جے پی کی طرف گیا آپ کا جو بہت کدہ ور دیتا تھا ہمانت وشو صاحب ہمانت وشو صاحب تو اس سمائے بھی یہی تھا کہ نئی صاحب راجیو گاندھی اپنے کتے سے کھیلتے رہے راہول گاندھی کھیلتے رہے کتے سے اور ہم سے بات ہی نہیں کیا نہ راجو کے چلا گیا تو آپ لوگ کم سے کم جب ڈیفینڈ کریں پارٹی کو تو اتنا تو سوچیں کہ جو عبیت سے یہی وگیلہ بھی کہہ رہے ہیں ایک سینئر لیڈر ہے بڑے لار پیار سے آپ ان کو لے گئے تھے آج وگیلہ کا یہ کہنا ہے کہ صاحب یہ پارٹی کو سنی نہیں رہی ہے تو نیپریت کی پرابلم ہے کہ نیپریت وہ اپنے لوگوں کو سمال کے نہیں لگ پا رہا ہے تو اس کو ایڈپیٹ کرنے میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی دکت ہوگی قردیب سن جی نہیں نہیں ندیب سے جواب لیتا ہے ندیب دیپک بھائی انکیسن کی بڑے ورشت پترکار ہیں اور بہت ذمہ داری سے وہ بات کرتے ہیں میں ان کی بات کو سویکار کرتے ہوئے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جب پارٹی کی کمزور ہوتی ہے یا حالات ٹھیک نہیں ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ویچاری دھڑاتل پر مضبوطی کے ساتھ ویچاردھارہ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے ہیں جن کا پارٹی کے ساتھ وہ جذباتی رشتہ نہیں ہوتا ہے جو نسو آئی یود کانگریس اور مومنٹس آئے ہوئے لوگوں کا ہوتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں اپنی بھوشی کی راجنیتی کو سرکشت دیتے ہوئے کسی اور جگہ شفت ہو جاتے ہیں یہ ستتہ ہے اس کو سویکار کرنے میں ہمیں کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ وگھیلا جی مکھ منتری کا چہرہ گجرات میں بننا چاہتے تھے اور جب اس پر پارٹی میں رائے نہیں بنی تو انہوں نے کہا لوگوں کو گھرنے کی کوشش سی بی آئی اور ایڈی کے مادین سے کر رہی ہے سوال یہ بھی اٹھ رہے ہیں کہ امیش شاہ جی جب ان سے ملے تھے تو کہیں نہ کہیں ان کو گھرنے کا پریاس انہوں نے کیا تھا اور اسی کے نتیجے میں یہ پارٹی چھوڑ کر گئے ہیں میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آج کی بھارتی جنتہ پارٹی اٹل بیہاری واجپی اور اڈوانی جی کی بھارتی جنتہ پارٹی نہیں ہے یہ ایک ایسی مارتی جنتہ پارٹی نہیں نظیم صاحب کانگریس کے لیے چھنٹا کی بات یہ بھی ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں مہنوں میں آپ دیکھئے جو لوگ بھی کانگریس موڑ کر گئے ہیں سب نے راہل گانڈی کا نام لیا ہے راہل گانڈی کے نترک پر سوال اٹھاتے ہوئے گئے ہیں لو یعنی یہ بات بھی صحیح ہے جو پردیر سنگھے نے ابھی کہا کہ سب لوگ راہل گانڈی کے نترک پر سوال اٹھا کے گئے اتر پردیش میں تین چار ایمیل سی چھوڑ کے چلے گئے وہ اخیلے شہدہ پر سوال اٹھا رہے ہیں تو سوال تو لوگ نترک پر ہی اٹھاتے ہیں جو بھی جائے گا چھوڑ کر اس کو کچھ نہ کچھ تو اپنی بات کہنی ہے وہ اپنی فیس سیونگ کیسے کرے گا راہل گانڈی کے سب سے بڑے سناکار ہیں ندین جی ندین جی کسی نے سونیا گانڈی کا نام نہیں لیا آپ نترک کی بات کر رہے ہیں تو کسی کونگریسی نتا نے جس نے چھوڑی پارٹی سونیا گانڈی کا ایک بات بھی نام نہیں لیا سب نے کہا کہ سونیا جی تو اچھی ہیں سمجھدار ہیں لیکن راہل گانڈی کا جو بیوہار ہے اس کے کارن ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں اور اب یہ بات اور کوئی نہیں راہل گانڈی کے سب سے بڑے ایڈوائزر جہرام رمیج کہہ رہے ہیں دیکھیں دیپک بھائی میں ایک بات آپ کو ضرور یاد دلانا چاہتا ہوں انیس سو چھانوے میں جب سیوکت مورچہ کی سرکار بنی تھی اور انیس سو اٹھانوے میں جب اٹل جی کی سرکار بنی تھی تو کونگریس کے کئی قدعور نتا سونیا جی کا ویدیشی ملک کا مددہ اٹھا کر چلے گئے تھے شرطوار صاحب تھے تاریک انور صاحب تھے سانگنا جی تھے اور کئی سارے لوگ تھے ان لوگوں نے کہا کہ سونیا جی ویدیشی ملک کا ایک بڑا سوال ہے اس لیے اب پارٹی چھوڑ رہے ہیں کہ اس دیش کی برطمان راجنیتی کو وشیش رکھ سے بھارتی جنتہ پارٹی کی راجنیت کو اس میں بھی وشیش رکھ سے عمد شاہ ٹائک کی راجنیت کو دیش کی جنتہ دیکھ رہی ہے اور آنے والے سبے میں اس کے جواب دینے کی اس دیش کی جنتہ ہمیشہ دی ہے اور اس بات بھی دوہزار انیس کے چناؤں میں دے گی پریم جکلا جی جو اوویس سا ہو رہا ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی کر رہی ہے یا سی بی آئی اور ای ڈی کی کیسے جس طرح سے آپ کے سولیڈ پولٹیکل رائیولز پر لگ رہے ہیں جو آپ کا ویچاردھارہ پر ہمیشہ ویروت کرتے تھے اس سے شک اور صبح پیدا ہوتا ہے کیا سفائی دیں گے اس کی آپ دو مددیں آدھرنی ندیم جاوید جی نے اٹھا ہے ایک وہ نے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی ہے آدھرنی اٹل جی، آڈوانی جی والی نہ ہو کہ آدھرنی موڈی جی اور شرائے جی والی ہے تو میں کہنا چاہوں گا کانگریس بھی ہندیرہ جی اور راجیو گاندی والی نہیں ہے راجیو جی چاہتے تھے رام راج ستھا پیتونی چنوازی میں اور آدھرنی راہول گاندی کو رام جی کا درشن کرنے میں بھی آ پتی ہے تو آپ کی بھی کانگریس اب وہ کانگریس نہیں ہے جو کانگریس ہوا کرتی تھی اور ہمارے ہاتھوں سدھار ہوا ہماری بہتر ہی ہوئی ہے یہی آپ کہہ رہے ہیں دوسرا مددہ آپ اٹھا رہے ہیں ایڈی کا سی بی آئی کے دور پہ ہوگا تو دیکھیں جس میں جو کام کیا ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ دوسرے بھی وہی کام کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا 2009 میں جب پرمان سمجھوتے کو لے کر کمازبادی پارٹی نے سمرتن دیا تھا تو آدھرنی امر سنگھ جی نے ایک میکزین کو انٹرویو دے کر کہا تھا کہ سی بی آئی کے دباؤں میں ملائم سنگھ یادو ان کے پریوار اور امر سنگھ کے خلاف جو ڈسپروپوسٹ ایسٹ کیس چل رہا تھا اس کا جو ہے دورپیوں کر کے ان سے سماجبادی پارٹی کا سمرتن لیا گیا مائیوطی کا سمرتن سی بی آئی کا ڈنڈا دکھا کر پرمان سمجھوتے کے سمجھ لیا گیا یہ آروم لگے تھے تو جو کام کرتی رہی ہے کانگریس اس کو شک ہے کہ یہی کام جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی بھی کر رہی ہے جبکہ سی بی آئی کو سوائیت سنسطہ کی طرح اور پروڑتن ندیش آلے کو بھی سوائیت سنسطہ کی طرح پورا کام کرنے کی چھوٹ دی گئی ہے اب یہ چاہتے ہیں کہ لالو جی جیسے زنپر بھوستوچار کے سارے سبوت ہیں سامنے آپ اچھار کروڑ روپے کا جس نے پریسا بھی سمپتی جمع کی ہے اب اس کے خلاف بھی یہ دی پروڑتن ندیش آلے سی بی آئی کاروائی کرے تو اسے آپ کہیں کہ یہ جو ہے رازنیتی پتشو د لیا جا رہا ہے تو آپ جو ہے پھر کسی بھرستوچاری پر کاروائی نہیں ہوگی جس طرح سے ان کے ویر بھدر سنگھ جو ہے ان کے خلاف چار شیٹیڈ ہے مکندبہ دائر ہے پھر بھی مکھمنٹ ویر بھدر سنگھ پر یاد ہوگا ایک بار راحول گاندی پچھلے چناؤں کے سمیں راحول گاندی ان کو نہیں لینا چاہتے تھے ویر بھدر سنگھ پاکے جا رہے تھے اہلک پتشو دیگرات پہ گئے ان کو اٹھا کر لے آئے ابھی کیپٹن امریندر سنگھ کے معاملے میں یہ شریفتی سونیہ گاندی دکھر نہیں دی ہوتی تو کیپٹن امریندر سنگھ بھی چھوڑ کے پارٹی جا رہے تھے تو آپ سے پارٹی سمال نہیں رہی ہے تو آپ کیا پیکشا کرتے ہیں کہ ستارو بھارتی جنتہ پارٹی وہ کانگریس کو بھی سمال لے کام کرے راحول گاندی کے لیے بھی کام کیا آپ تو کانگریس کو سمال ہی رہے آپ تو کانگریس کو سمال ہی رہے پریم چکرہ جی کانگریسیوں کو سمال ہی رہے کافی سارے راجیوں میں تو سمال ہی رہے کانگریس ٹوٹ رہی ہے اور آپ کے پاس آ رہی ہے ندیم جاوے جی بات پوائنٹ کی ہے اکیت چاہ ہے کہ سونیہ گاندی کی لیڈرشپ پر آج تک تین لوگوں کو چھوڑ کر کبھی سوال نہیں اٹھے پارٹی لگاتار بڑھی اور جیسے ہی سونیہ گاندی ایکٹیو پولٹک سے تھوڑی اصکری ہوئی وہ راحول گاندی کو تاج دینا چاہتے ہیں راحول گاندی لگاتار اصفل ہو رہے پچھلے دس سالوں میں چلیے بریکنگ نیوز اسفلت آ رہی ہے ایک نیرے ایک منٹ ہے دی بھائی میں آپ سے جواب لوں گا ایک بریکنگ نیوز آ رہی ہے بریکنگ نیوز یہ ہے کہ چناؤ آیوگ نے کانگریس کی اپتیوں کو خارج کر دیا ہے یعنی چناؤ آیوگ نے کانگریس کی اپتیوں کو خارج کر دیا ہے میں سیدھے چلتا ہوں ارون شرما کے پاس ارون اس کا مطلب کیا ہے کہ کانگریس کے اپتیوں کو خارج کر دیا گیا جیپک جی کانگریس کی اپتیوں کو خارج کر بھی دیا جائے تو بھی اسمنجس تو ابھی ورقرار ہے جب تک پرنام نہیں آجاتا کیونکہ فیلحال دونوں پارٹیاں جیت کو لے کر آسنکت ہیں دو بھارتی جنتہ پارٹی کے جو دو سیٹیں ہیں وہ تو کلیر نکل رہی ہیں سپیچ، بلوند سینگ، راجپوت اور احمد پٹیل پر فسا ہوا ہے اب جس پرکار سے کانگریس کا دعویٰ ہے کہ انہیں پیتالیس بوٹ ملے ہیں اگر ان کو پورے پیتالیس ملے ہیں اس میں بھی کہیں نہ کہیں ایک اسمنجس بنا ہوا ہے تو اب کچھ دیر اور انتجار کرنا پڑے گا سسپنس بنا ہوا سپنس اگر ہم کہیں گے تو زیادہ ٹھیک ہوگا پردیپ سنگی ایسی سطح میں کیا ہونا چاہیے آئیڈیری کیا ہوگا کیا سر پڑے گا احمد پٹیل جی کو اگر ان کو پیتالیس مل بھی جاتا ہے تو کیونکہ پیتالیس سے اتر ہے دونوں بھی گھائیں دیکھیں ان کو پیتالیس ایک بار مل جائے وہ تو پھر اس کا کوئی مطلب نہیں پھر تین امیدوار جیتے ہوئے گوشت ہو جائیں گے پھر سارا بیواد ساری آشنکہ ساری امید الگ الگ پکشوں کی ختم ہو جائے گی سوال پھر وہی ہے کہ ان کو پیتالیس ووٹ مل رہے ہیں یا نہیں اگر پیتالیس ووٹ مل رہے ہیں تو وہ جیت کر پھر راجی سما میں پہنچیں گے اگر چوالیس مل رہے ہیں تو وہ راجی سما میں نہیں پہنچ پائیں گے چیک ہے یہ ہے اگر چوالیس ملتے ہیں تو احمد پٹیل جی اس حساب سے ہاریں گے کیونکہ سیکنڈ پریفرنس ووٹ جو ہے وہ پھر بلون سنگھ کے ہاں کاؤنٹ ہوں گے بلون سنگھ راجپوٹ کو سیدھے چلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کیسی تیاگی نے کیا کہا ہے کیونکہ کیسی تیاگی کے معاملے نے ایک طرف جی ڈیو کا ایک بدا ہے کانگریس کے ساتھ ہے ایک بی جی پی کے ساتھ ہے لیکن کیسی تیاگی کچھ اور دعویٰ کر رہے ہیں کیا دعویٰ کر رہے ہیں آئیے سو راپے ایمپلیمنٹ کرتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے پرشنے بوٹ کیا ہے سر کیونکہ ابھی ساپ نہیں ہو پائی ہے ریزلٹ آئے گا اس کے بعد سب کو پسلی ساپ ہو پائیں تو اس پر آپ کے بھی وہاں ایک مجھے پارٹی کے مہامنتری بھارتی جنتہ پارٹی کے جو وہاں کے انچارج ہیں انہوں نے بھی سوچت کیا ہے اور جانکاری دی ہے کہ جی ڈیو کا بوٹ بھارتی جنتہ پارٹی کے پرشنے گیا ہے اسی کو ایمپلیمنٹ کرتے ہوئے بھارتی جنتہ پارٹی کے پرشنے بوٹ کیا ہے اگر واقعی کسی تیاغی صحیح کہہ رہے ہیں اور جی ڈیو کے ایک ووٹ پر ڈیپنڈنٹ ہے کیونکہ انسی پی کا بطا دو میں سے ایک ہی ووٹ ملے ہیں یعنی چھوٹو بھائی ویساوہ جو ہیں وہ دکشن گجرات کے بڑے مجبوط آدیواسی نیتا ہے ان کی سمبل لے لیا تھا جی ڈیو کا تو اس طرح سے جی ڈیو سے ان کا زیادہ کچھ مطلب نہیں ہے ان کو جتانے میں جی ڈیو کا کوئی یوگدان نہیں ہے لیکن اگر کسی تیاغی کہہ رہے ہیں جی ڈیو کا صرف ایک ہی ودایق ایک ہی وہی کہہ رہے ہیں ایک ہی ودایق ہے انہوں نے سمبل لے لیا تھا اس لیے جی ڈیو کے خاتے میں ہیں لیکن ان کی اپنی پوری راجنیتی جو ہے وہ آدیواسی کھیتروں کو لے کر آدیواسیوں کی سمسیہوں کو لے کر ہے اور احمد پٹیل سے ان کے بہت اچھے نجی رشتے رہے ہیں اب ایسے میں سوال ہے کہ انہوں احمد پٹیل ان کے گھر بھی گئے تھے آج تو کیا انہوں نے کانگریس کو ووٹ دیا انہوں نے خود کہا کہ میں نے کانگریس کو ووٹ دیا کسی تیاغی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے تصدیق کیا انہوں نے جو ہے بی جے پی کو ووٹ دیا ہے تو یہ سسپنس جب تک کاؤنٹنگ ختم نہیں ہوگی تب تک بنا رہے گا بنا رہے گا لیکن یہ بات تیہ ہے اگر میں غلط ہوں تو بتانا ہے کہ پیتالیس ووٹ ملے تو احمد بھائی جیت گئے اگر پیتالیس ووٹ نہیں ملے تو وہ ہار جاتے ہیں یہ گھڑی پکا ہے ندیب آپ اپنی بات کمپلیٹ کر سکتے ہیں بڑا سیدھا سوال ہے آپ اپنے گھر کو نہیں بچا پا رہے ہیں اگر بی جے پی اس میں پھر آپ کے گھر کے لوگوں کو اپنے گھر میں لے رہی ہے اور شنکر سنگھ آگلہ تو ان کے گھر سے گئے تھے یہ تو گھر واپسی ہو گئی مجھے یہ بتائیے آپ آپ اپنی پارٹی کو کیوں نہیں بچا پا رہے ہیں اور ایک کے بعد ایک راحل گاندی پر سوال لگا تھا کیونکہ راست نہیں اٹھ رہے ہیں جب یوپی ایٹی اسے تب سے راحل گاندی پر سوال اٹھنے شروع ہو گئے تھے جو ذمہ داری سے بھاکتے ہیں تیپک بھائی یاد کریئے دوہزار نو کا لوگ سبا کا چناؤ تھا اور شیرہل گاندی نے پورے دیش میں دو سو سے ادھک سباہے کی تھی اور ادھک تر جگہو پہ کانگریس کے پرتیاشی اس سمجھ جیت کر آئے تھے اور نتیجے اس پرکار کیا آئے تھے جس کی کلپنا دوہزار نو کے لوگ سبا کے چناؤں میں کسی نے نہیں کی تھی اتر پردیش میں بھی بائیس لوگ سبا ہم لوگ گیتنے میں کامیاب ہوئے تھے جہاں کی کانگریس پارٹی کا اس سمجھ سمجھ بادی سے گھڑ بندن کی بات ہو رہی تھی اور سمجھ بادی پارٹیوں میں سترہ سیٹ دے رہی تھی بعد میں ہم بائیس سیٹیں گیت کے آئے تھے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں اس دیش میں سمجھ کے ساتھ ہی تیہ ہوتی ہے اور ابھی سمجھ چکی نرندر موڈی اور عمیت شاہ جی کا چلہ آئے جنا دیش ان کو مل لہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ مضبوطی سے اس دیش میں کھڑے ہیں بہت سارے لوگ اپنے راجنیت اپنے انکرسٹ میں اپنے بھوش کی راجنیت کو دیکھتے ہوئے کانگریس چھوڑ کے جا بھی سکتے ہیں تو میں کیون ایک باق کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ویچارک دھراتر پر یا جذباتی طور سے کانگریس کے ساتھ نہیں ہیں وہ لوگ ستہ کی راجنیت کر رہے ہیں آنے والے سمجھے میں مجبوط طاقت بنے گی جب آپ کا پورا گھر جل جائے گا تو مجبوط طاقت پہاں سے بنا پائیں گے پھر تو آپ کو ری بیلڈ کرنا پڑے گا جب آپ کے لیڈر ہی ریجیکٹ ہو جائیں گے دیکھیں ایک پارٹی تین نیتی تین چیزوں سے چلتی ہے نیتی نیتہ اور نیت لیکن ایسا لگتا ہے کہ نہ نیتی صاف ہے نہ نیتہ صاف ہے نیت صاف ہے ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں جو بہت ضروری تھا جواب دینا پریم شکلہ جی نے اٹھائی تھی پریم شکلہ جی میرے بڑے بھائی ہیں لیکن برشتہ چار پر وہ سیلیکٹیو ہو رہے تھے اور بڑے پریم سے وہ ایک سیکشن کے برشتہ چار کی بات کر رہے تھے لیکن دوسرے حصے کی بات نہیں کر رہے تھے آٹھ سو کروڑوں پر ایک گھوٹالہ بھی مہاراشترا کے ایک منتری کے اوپر تین دن پہلے آروپ لگے ہیں مہاراشترا کے ساتھ ساتھ بندھ پردیش میں ویعاپم کی بات ہے چھتیز گھر میں پیڈی ایس کی بات ہے کرناٹیکا کے پردیش کے ادھیکٹے اوپر آروپ ہیں لیکن کیول یہ کہنا چاہتا ہوں ہم سوال اس لیے اٹھاتے ہیں خاص طور سے ایڈی کا اور سی بی آئی کا کہ آپ کچھ سیلیکٹیو نتاؤں کے اوپر تو آپ آروپ لگاتے ہیں اور انپر انکواری کرتے ہیں مگر آپ کے اپنے لوگ جن کے دامن پوری طرح سے داغدار ہیں ان کو دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ایڈی اور سی بی آئی کا دلپیوں کرتے ہیں چلے ٹھیک ہے آپ نے اپنا پوائنٹ آف یو رکھا میں کچھ سوالوں کے ساتھ پریم شکلا جی کے پاس بھی جاؤں گا لیکن مجھے فلال ایک بیک لینا ہے لیکن ایک اپ ڈیٹ رجت راکیش ٹنڈن ہمارے ساتھ ہے رجت راکیش ٹنڈن ہمارے ساتھ ہے وہ کچھ سمجھ کے لیے روکی گئی اس سے پہ تھی ہے تو ہی کانگیس کی ریمانڈ ہے کہ دو ایسے لوگ تھے جنہوں نے ووٹ دینے کے بعد ووٹ بہار آگے دکھایا تھا پس بتایا تھا کہ ہم نے بی جے پی کو ووٹ لیا ہے ان کی کینسلیشن ہونی چاہیئے ان دو ووٹوں کو نہ گھنٹی میں کیا جائے اس لیے وہاں پر بھی ووٹنگ کافی سمجھ تک روکی ہوئی ہے اور اسی کو لے کر راندیف سرجیوالا اور آرکین سن سنو آیا کہیں شکایت کرنے یہ ایک اُلنگان ہے اگر آپ دکھاتے ہیں ووٹ سٹی کو اور بتاتے ہیں باہر آکے میں نے اس کو ووٹ دیا تو وہ دونوں ووٹ کینسل ہونے سے یہ بی جے پیش ہے چلے ووٹنگ ختم ہو چکے کاؤنٹنگ روکی ہوئی ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کاؤنٹنگ روکی ہوئی ہے لیکن چناؤ آیوگ نے اب یہ سیدھا سیدھا ورڈک دے دیا ہے کہ ان ووٹوں کو انویلیڈ نہیں مانا جائے گا میں ٹھیک ہو